تمہارے ایمان کی آزمائش سبر پیدا کرتی ہے تا کہ تم کامل اور پورے ہو جاؤ ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت مقدس یاکوب رسول کا خط پہلا باپ پہلی سے گیاروی آیت تک یاکوب کی جانب سے جو خدا اور خداون یسو مسیح کا بندہ ہے ان بارہ قبیلوں کے نام جو پراغندہ ہیں سلام اے بھائیو جب تم ترہا ترہا کی آزمائشوں میں پڑھو تو اسے کمال خوشی سمجھو یہ جان کر کہ تمہارے ایمان کی آزمائش سبر پیدا کرتی ہے اور سبر کو تکمیل تک پہنچنے دو تا کہ تم کامل اور پورے ہو جاؤ اور کسی بات میں ناکس نہ رہو اور اگر تم میں سے کوئی حکمت میں ناکس ہو تو خدا سے مانگے جو سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اور ملامت نہیں کرتا تو اس کو دی جائے گی مگر ایمان کے ساتھ مانگے اور کچھ شک نہ کرے کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی ماند ہوتا ہے جو ہوا سے ہلائی اور اچھالی جاتی ہے ایسا شخص ہرگز گمان نہ کرے کہ خداون سے کچھ پائے گا وہ شخص دو دلہ ہوتا ہے اور اپنی ساری چال میں بے قیام جو بھائی ادنا ہے وہ اپنی بلندی پر فکھر کرے پر دولت مند اپنی پستی پر اس لیے کہ وہ گھاس کے پھول کی طرحاں جاتا رہے گا کیونکہ سورج تپش کے ساتھ نکلتا ہے اور گھاس کو سکھا دیتا ہے اور اس کا پھول جھڑ جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہوں میں مرجھا جائے گا پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو جمائیتی جواب اے خداون تیری رحمتیں مجھ پر نازل ہوں تاکہ میں جیوں میں مصیبت میں پڑھنے سے پیشتر گمراہ تھا پر اب تیرے کول کا حفیظ ہوں تو نیک اور کریم ہے مجھے اپنے کمانین کی تعلیم دے جمائیتی جواب اے خداون تیری رحمتیں مجھ پر نازل ہوں تاکہ میں جیوں میرے لیے یہ اچھا ہے کہ میں دکھی ہوں تاکہ تیرے کمانین کو سیکھ سکوں میرے لیے تیرے موں کی شریعت سونے اور چاندی کے ہزار سکھوں سے بھی ابزل ہے جمائیتی جواب اے خداون تیری رحمتیں مجھ پر نازل ہوں تاکہ میں جیوں اے خداون میں جانتا ہوں کہ تیری قضائیں راست ہیں اور کہ تُو نے اپنی سچائی کے مطابق مجھے دکھ دیا ہے تیری شفقت میرے لیے تسلیق کا باعث ہو اس قول کے مطابق جو تُو نے اپنے بندے سے کیا ہے جمائیتی جواب اے خداون تیری رحمتیں مجھ پر نازل ہوں تاکہ میں جیوں